لیکن آج کی جو صورتحال ہے آپ نے ساری چیز کو بالکل مختصرن میں سب کچھ بیان کر دیا اس کا ultimate جو متاثر ہے ویکٹم ہے وہ common man ہے public ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مجرم بھی public ہی ہے وہ کیسے انہوں نے ووٹ ان کو دیا جنہیں وہ پہلے نہیں دیا کرتے تھے انہوں نے ووٹ اپنی مرضی سے دے دیا آٹھ فروری کو اب ان کی مرضی اور جن کو عادت ہے حکمرانی کی ان کی مرضی میں آپس میں تھوڑا سا فاصلہ پیدا ہو گیا لیکن ہمارا ملک ہے نا ہم نے اپنے ملک کو اس مشکل سے نکالنا ہے اور انشاءاللہ یہ نکلے گا اور یہ جو challenges آج ترپیش ہیں پوری قوم کو آج سڑکیں اگر بند ہیں تو پورے ملک کی بند ہیں آج اگر عوام تنگ ہو رہے ہیں تو کے پی کے بھی تنگ ہو رہے ہیں اور پنجاب کے بھی تنگ ہو رہے ہیں اور سندھ کے بھی تنگ ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں میں تو پچھلے نو مہینے سے ایک ہی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مفاہمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا قوموں کے آگے بڑھنے کا قومیں جب کہیں فس بھی جاتی ہیں تو اس وقت بھی وہ میز پہ بیٹھ کے اپنے فیصلے کرتی ہیں جب ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں تب بھی وہ میز پہ بیٹھ کے آخری جنگ کا ریزولف جو ہوتا ہے وہ ٹیبل پہ ہوتا ہے اس وقت جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے دیکھیں اس کی دو مثالیں میں آپ کو دوں گا ابھی ریسنٹلی ہم نے ریکنسلییشن کی ہے اور دیکھیں یہ بات اب میں بتاؤں گا تو اس وقت شاید آپ کو عجیب سے لگے ابھی پرسوں کے پی کے میں کرک کے اندر جہاں سیکھڑوں جانوں کا نقصان ہو رہا تھا وہاں آرمی چیف نے انٹروین کیا وہاں کے پی کے گورنمنٹ نے انٹروین کیا اس کے نتیجے میں کل وہاں پہ سی ایم کے پی کے بھی تھے بیریسٹر محمد علی صیف وہ خود وہاں وہ اس ہیلیکاپٹر میں تھے جس پہ فائرنگ ہوئی اس فائرنگ کے باوجود اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور وہاں کی حکومت نے بھی پاکستان کا معاملہ اور انہوں نے مذاکرات کو آگے بڑھایا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سات دن کا سیس فائر کر لیا مطلب یہ ہے کہ یہ سات دن کا سیس فائر جو ہے یہ پاکستان کے حق میں ہونے والی وہ ڈیولپمنٹ ہے جس کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ ہمارا کل خون سے خل خون اتنا نہیں ہوگا اس میں جتنا آجائے بین ہی اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے جب پی ٹی ایم کا وہاں پہ واقع ہوا تھا کپک کے اندر اس طرح میں تو چونکہ اس کا ایک حصہ ہوں وہاں کا ایسے تھا کہ جیسے آمنے سامنے بندوقیں تھیں لیکن یہاں سے انٹیریئر منسٹر گئے وہاں سے سی ایم کپک ہوئے اور اس کے نتیجے میں پیپرز پارٹی پی ٹی آئی جماعت اسلامی سے لے کے پی ایم ایل این سب پارٹیاں اکٹھی بیٹھی سی ایم کپک نے اس چیز کو لیڈ کیا اور ایک جرگہ بنا جرگہ نے ریزولف کر دی اور آج تک امن ہے اب کیوں نہیں آج ہم یہ ریزولف کر سیں تو یہی تو سوال ہے کہ مذاکرات کا حل پھر یہاں ڈھونڈنا کیوں اتنا مشکل نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ تھوڑا سا سنتالی اور پنتالی میں پھسا ہوا ہے یعنی آٹھ فروری کے اندر ابھی تک اٹکا پڑا ہے وہ اٹکا پڑا ہوئے وہاں پہ ہم تسلیم نہیں کر پارے اس چیز کو کہ وہاں جو فیصلہ ہوا اس کو ہم اس طریقے سے مان لیں نہ ماننے کی وجہ سے اڑاؤ ہے لیکن اس رقاوٹ کو بھی ہم نے عبور کرنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں مذاکرات کو ہونا پڑے گا حکومت کو مذاکرات کرنے پڑیں گے میں کہتا ہوں کہ نہیں حکومت سے بات کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں میں حکومت بھی ہوں میں سینٹ میں بھی ہوں دیکھیں یہ چیزیں اس اینگل سے نہیں دیکھی جا رہے ہیں میں ان چیزوں کو پسند اور ناپسندیدگی کے آئینے میں نہیں دیکھتا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملک کے مفاد کے آئینے میں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے تو لہٰذا اس وقت وہ فرد جو کسی بھی وجہ سے قابل قبول ہو چاہے اس نے کتنی مرضی ٹوپیاں کیوں نہ پہنی ہو اس کے باوجود اگر وہ کچھ ملک کا فائدہ کر سکتا ہے تو اس کو بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی کروانا چاہیے لیکن اچھی بات تو یہ دورانی صاحب کہ پی ٹی ای نے بھی مذاکرات کا راستہ اور دروازہ کھلا رکھا ہے اور مجھے یاد ہے آپ ہمیشہ سے آپ کی فرسٹ ریسے آن ورڈ آج تک یہی بات ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور آپ نے غیر سیاسی قسم کا کھانا بھی کیا تھا جس میں آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا تھا ان سے بات چیت کی تھی لیکن مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تمام لوگ بیٹھ کے ایک ٹیبل کے گرد کھانا کھا سکتے ہیں مگر مذاکرات کا عمل اور سیاسی پہچیتگی سے دور رہنا یہ تنا مشکل کیوں ہے میں یہی بتانا چاہ رہا تھا دیکھیں ہمارے نوجوان ہیں آپ کی طرح کے آپ کے ساتھ بات کر کے ہمیں امید ہوتی ہے کہ آپ ہمارا فیوچر ہیں دیکھیں میں جس وقت یہ بات کر رہا تھا اس کے پیچھے میرا تجربہ تھا کوئی بھی سیاسی میں نے بار بار کہا ہے کہ سیاست کی ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہے وہ گھنٹے والی سوئی ہوتی ہے اور میڈیا کی ڈیولپمنٹس سیکنڈوں والی سوئی ہے اس لیے جو پولٹیکل ڈیولپمنٹس دیکھیں میں نے کہا کہ جی کنفرنٹریشن نہیں ہونی چاہیے میں نے کہا کہ اداروں کے خلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد ہم نے کہا جی مذاکرات انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو اسٹیابیشمنٹ سے بات کریں میں نے انہیں کہا میں نے کہا جی آپ پارلیمنٹ میں آئیں جو انہیں پارلیمنٹ کا ایک راستہ نکل آیا پارلیمنٹ میں سے ہی کسی کوئی قابل قبول ہو گیا وہ بھی ہو گیا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی ڈیل نہیں کریں گے ڈائیلوگ تو جاری رہنا چاہیے ڈیلوں کو ختم کر دیں ڈائیلوگ اب ہو رہا ہے اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈائیلوگ جب چلے گی یہ نہ سوچیں کہ کل ہنکی دوری ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا لیکن کل کا دن آج سے کم سٹریسٹ ہوگا ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی یہاں قریب آ کے بیٹھا ہو وہ اپنے مطالبات کر رہا ہو آپ اپنی بات کر رہے ہو لیکن آخری بات میں پھر بتا دوں مائنڈ کوئی نہ کرے اس چیز کو عوام کی بات ماننے پڑے گی عوام کی بات آپ کا مطلب ہے آٹھ فروری واپس جانا پڑے گا میرا مطلب یہ ہے کہ عوام کے ووٹ کو عزت دینی پڑے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس گورنمنٹ جتنی مدد کی ہے وہ پوری کرے گی اپنی مدد عوام کی پریشر میں یہ نہیں ہو سکتا یہ عوام کے ووٹ کی عزت عوام کی نظر میں ہے تو کر لیں گے اگر عوام کی نظر میں نہیں ہے تو نہیں کریں وہ تو کہتے کہ کوئی بھی پارٹی اٹھے گی پریشر بیلڈ کرے گی سڑکوں پر آئے گی تو کیا ان کی منمانی جو چیزیں ہوں گے ان کو تصنیم کر لیا جائے گا اور جو ایک جماعت کا سیاسی جماعت کا مطالبہ ہے اس کے اوپر بھی انتہی موقع ہے میں آپ کو ستتر میں لے جاتا ہوں ستتر میں بھی یہی کہا جاتا تھا بھٹا صاحب کی طرف سے کہ میں الیکٹ ہوں پھر انہوں نے مذاکرات بھی کیے انہوں نے کیلیوں کو رہا بھی کیا انہوں نے جن کو رہا کیا جن پہ دہشت گردی کے مقدمات بنایا تھا انہوں نے یوں ٹیبل پہ سامنے بٹھایا پھر ان سے ہر چیز نیکوشیٹ کی ویڈراؤ بھی کیا ایڈوانس بھی کیا یہ ہے سیاست یہ ہے جمہوریت یہ ہے جمہوریت کا حسن یہ اس حکومت کو بھی ماننا پڑے گا ونہ یہ ہوگا کہ ہنگامہ اسلام آباد میں ہو رہا گا آپ گھر میں جا کے قید ہو جائیں گے بھلے لاہور جائیں بھلے جہاں بھی جائیں مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاست آگے بڑے ملک آگے دیکھیں ایک وزیر خزانہ کے مطابق اس تمام ٹکراؤ کی وجہ سے جس کے خلاف میں ڈے ون سے بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں تمام دوست ممالک بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سو نوے بلین پر ڈے کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے میرا نقصان ہو رہا ہے ایک عام شخص کا نقصان ملک کا نقصان ہو رہا ہے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں ہم پیچھے دھکیل رہے ہیں اپنے آپ کو کون ہے اس کا ذمہ دار میں تو سمجھتا ہوں جو اس وقت مفاہمت کے راستے میں رکاوٹ بنے اس کو الٹا ٹانگ دینا چاہتا ہے کو رکاوٹ بنے رہے ہیں پھر کیوں نہیں ہو رہی آپ دیکھیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت کروانا اس پہ دیکھیں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے مفاہمت کرنا اور کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے جس کی بھی حکومت ہے